اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی ناظرین گورنر بلوچستان جب سے اپائنٹ ہوئے ہیں بلوچستان کا زہر آغا صاحب اس کا کوئی نہ کوئی دفتر یا ایک معاملہ کوئی نہ کوئی نکل جاتا ہے شروع میں آپ نے دیکھا اس پر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا جیسے گورنر بنے تو گورنر آو سائے سے کلاڈولا انہوں نے اس کا ڈیکوریم کا خیال نہ رکھتے ہوئے یاروں دوستوں کو اوپن کر دیا تھا جس میں لوگ آ کے سگریٹ پی رہے ہوتے تھے اس میں ٹانگیں پیلا کے سو بھی رہے ہوتے تھے تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں جس کا ہم نے نشاندی کرتے رہے ہیں لیکن بہت سے دوست ہم نے کہتے تھے کہ آپ گورنر پر تنقید کرتے ہیں بہت تنقید کی نہیں ہے ایک ڈیکوریم ہوتا ہے گورنر کا اس کے گورنر آوس کا اس کے دفتر کا اس کا خیال نہیں رکھا گیا تو اس لیے ہم نے اس پہ کیا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب مری میں جو بہت بڑا برفانی جو طوفان آیا لوگ مرے وہاں پہ بھی گورنر صاحب نے سرکاری پروٹوکول میں جو ہے اپنے بیٹے کو تمام گاڑیاں دی ہوئی تھی وغیرہ اس طرح چیزیں چلتی ہیں برحال پاور میں لیکن آپ دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ گورنر صاحب نے جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف یا عمران خان کے خلاف تو تمام صوبوں کے گورنر کی تبدیلی کی بات چلنے لگی باقی عوضے جتنے بھی آئینی عوضے ہیں اس کی تبدیلی ہونے ل گی تو گورنر صاحب نے کیا کیا برشتان کے انہوں نے جس دن تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گیا نیا سیٹ اپ مرکز میں آ گیا تو انہوں نے اسی دن کچھ پوسٹ ایٹورٹیج کیے اس میں دو دن کا انہوں نے ٹیم رکا کہ جی دو دن کے اندر کاغذہ جمع کریں انٹرو بھی ہوں گے اور بڑھتیاں ہوں گے دو دن کے اندر اچھا پھر وہ جو اشتیار انہوں نے چلایا تھا اس اشتیار میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ پوسٹیں کتنی ہیں اور ریکوارمنٹ کیا ہے طریقہ کیار کیا ہے لیکن کچھ بھی ایسا نہیں کہا گیا اور ایک بڑے شارٹ ٹیمیں دو دن کا یعنی کہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور بڑھتیاں کرنے کی اگر یہ کرنا تھا تو اس سے پہلے کر لیتے آپ پانچ مہینے پہلے کر لیتے دس مہینے پہلے کر لیتے تھے دو مہینے پہلے کر لیتے تھے دو مہینے پہ روٹیک تھا آپ ظاہر ہے کہ آپ جو بڑھتیاں کر رہے تھے وہ اپنے لوگوں کو ہی اپنے نوازنا تھا انہی کو ہی اپنے بڑھتی کرنا تھا تو کس میں آپ کو روکنا تھا آپ کی حکومتی مرکز میں آپ کر لیتے لیکن نہیں جی اوستن تو خیال نہیں آیا جیسے ہی پی ٹائی کی حکومت ختم ہوگی اور انہیں لگا کہ جی ابھی میں بھی جانے والا ہوں تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو خالی پوسٹیں تھی ان کو دو دن کے اندر ایچوٹیز کر لی جا اچھی بات یہ ہے کہ کچھ وکیل گئے ہیں وہاں پہ آئی کوٹ میں وہاں پہ انہوں نے ایک رٹ کر لیا اور خلاف آئین اس کو ڈکلیر کروا دیا خلاف آئین تو تا نا دیکھیں قانون کے مطابق اگر کوئی بھی آپ پوسٹ اٹریٹاز کرتے ہیں تو اس کو کم سے کم چودان دن کم سے کم چودان دن آپ نے رکھنے ہیں کیونکہ صبح کے دور درات کے لوگ آتے ہیں جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ٹائم رکھتا ہے دو دن کے اندر اگر ایک بندہ گوادر سے نکلے ہو تو پہنچ ہی نہیں پائے گا کوئٹا ہواران واشق سے کوئی نکلے اپلائی کرنے کے لیے وہ کہاں سے پہنچ جائے گا برحال یہ اچھا ہوا کہ برلستان آئی کوٹ نے اس کا نوٹس لے لیا اور وہ جو اٹریٹازمنٹ تھی اس کو کینسل کروا دیا انہوں نے کہا کہ پورا ڈیٹیل بتا دیں کہ کتنے پوسٹیں ہیں اسکیل کیا ہے یہ تمام جو عموماً جو ریکارمنٹ ہوتی ہے ایک اٹریٹاز جابز کی وہ ہونے چاہیے اس میں نہیں تھی اس میں یہ نہیں بتا گیا تھا کہ پوسٹیں کتنی ہیں کس گریڈ کی ہیں وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں دبرا لیے ہوا پھر اگلا کام کیا کیا گورنر صاحب نے یہ کیا کہ جو سیکریٹ فنڈ ہے اس پانچ کروڑ کی سیکریٹ فنڈ جو انہوں نے اس نے اپریول کرانے کی کوشش کی اور اس دوران یہ ہوا کہ جاتے جاتے ظاہر ہے کہ انہوں نے کرنا تا پانچ کروڑ میں سے جو اپریول ہوئی اس کی جو وہ تقریباً کوئی ایک کروڑ کے قریب وہ اس نے نکلوا دی ہے اسی ٹیم چار کروڑ ابھی رہتے ہیں اس کے لیے تقدم کی جاری ہے کہ کس طرف باقی چار کروڑ میں سیکریٹ فنڈ کا نکلوا دوں اچھا ایک کروڑ جب نکلوا دیا تو اس نے کیا کیا ایک نان کسٹم پیٹ گاڑی وی ایٹ خریدی ابھی بھی وہ گورنر آہوس میں وہ گاڑی کھڑی ہوگی اگر کسی کو کوئی علاوہ ہے اگر دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ گورنر آہوس میں وہ گاڑی کھڑی ہے وی ایٹ ابھی اس کو کسٹم کلیرنس کے لیے جو ہے کسٹم کے حقام ہیں جو ابھی ان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ اس کو جی کسٹم کلیرنس دے دیں یہ برحال ابھی تک تو نہیں ہوا ہے ممکن ہے جب تک گورنر ہیں ادھر ادھر سے یہ کام بھی نکلوا دیں تو تیسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اسمان نام ہے شاید ان کا تو ان کو بقال ان کے جب انہوں نے پولیس میں جو ریپورٹ درش کروا ہی اس کی میں بات کروا کہ ان کو بلائیا گیا کہ جی آپ آ جائیں گورنر آہوس جب وہ چلے گئے ہیں تو وہ ہم پہ اس بی کے کے کچھ ملازم وہ ہم پہ بیٹھے ہوئی تھے یہ اسمان جو ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس بی کے کا تو خوزدار انجنر یونیورسٹری اور پشین کا اس کا بھی یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے تو ان کو بلائیا گیا تو جب وہاں پہ چلے گئے ہیں شخص اسمان صاحب تو ان کو وہاں پہ گورنر صاحب بھی موجود تھے اور کوئی آوٹسیڈر بھی لوگ موجود تھے کچھ اس بی کے کے ملازمین بھی وہاں پہ موجود تھے ان کے سامنے بقال اسمان کھاکڑ کے اپلیکیشن کے کہ ان کے سامنے کاغذ رکھ دیا گیا ان کو کہا کہ جی اس پہ سائن کر لیں جی آہ کاغذ میں کیا ہے کاغذ میں ہے لکھاتا کہ جو آس چانسلر رہے ہیں اس بی کے کے یہ دو کلو روپیا کا کمیشن وغیرہ مانگ رہے تھے اس طرح اسی دیے جو ہے میں میں نہیں دے سکا وغیرہ کوئی الزام تھا ان پہ آہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس بی کے میں آہ جو آہ جو آس چانسلر رہے اس کو جو ہے برطرف کروایا جائے یا ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے آہ اس طرح کے کوئی معاملہ تھا تو وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے سائن نہیں کیا سائن جب نہیں کیا بکول پروجیکٹ ڈائریکٹر کہ ان پر جو پرائیوٹ لوگ لائے گئے تھے گرون رہوس میں انہوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا بڑا دمکانی کی بھی کوشش کی گئی لیکن بکول پروجیکٹ ڈائریکٹر کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے سائن نہیں کیا وہاں سے میں نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو انہوں نے یہ اپلیکیشن دی پلیستانے کو جو قریبی پلیستان جو گرون رہوس کے ساتھ پلیستان ہے سیٹی آہ یہ سیول پلیستان ہے وہاں پہ اس نے اپلیکیشن دی اپلیکیشن یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تمام اس کی ڈیٹیل تھی کہ جی اس طرح اس طرح ہوا ہے جیسے ہی یہ اپلیکیشن دے دی گئی ہے وہ ایک قانونی کارجوئی کے لیے تو یہ نکلے تو اس کے بعد پھر گورنر صاحب کا فون آیا ان کو ان کو دوبارہ بلانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ نہیں گئے لیکن چونکہ بلیستان ایک قبائلی علاقہ ہے روایتی علاقہ ہے کہیں نہ کہیں کوئی جام پہچاں نکل جاتی ہے کسی کا کسی کے ساتھ کوئی پڑا ہو کوئی ایشو ہو اس کا کوئی رشتہ دار دوست پھر ایک تعلق نکل جاتا کہیں نہیں کہیں سے تو کہیں سے تعلق داری جو ہے وہ پیدا کر کے پھر اس بندے کو لایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے یہ جو اپلیکیشن دی ہے پریستانے میں اس کو واپس لینے ہیں اس نے بڑا اگزیسٹ کیا جی میں نہیں کروں گا میرے ساتھ برادے کے جو سلوک ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یار ان دوستوں نے بیچ بچاؤ میں کروا دیا اور اس کو اس حد تک رضا مند کروا دیا کہ وہ اپنا اپلیکیشن واپس لیں تو اس بندے نے جا کے پروجیک ڈائریکٹر نے جا کے گورنر صاحب کے خلاف جو اپلیکیشن دی تھی وہ واپس لے لی واپس لے لی تو زہرک کی معاملہ تو ختم ہو گیا اسی حوالے سے جب ہم نے پولیس سے رابطہ کیا ہم نے پوچھنے کی کوشش کی تو پولیس کبھی لوگ آتے ہیں اپلیکیشن دے دیتے ہیں اگلے کے خلاف پھر خدا کے اپلیکیشن واپس لے کے چلے جاتے ہیں تو زہرک کی جب تک کوئی باقاعدہ اپلیکیشن جب ایف آئی ایر درج نہ ہو تب تک تو ہم نہیں کچھ کر سکتے یا جب انہوں نے اپلیکیشن دی تھی تب تک تو ایف آئی ایر وغیرہ تو کوئی درج نہیں ہوا تا ایک جسٹ ایک اطلاعی ریپورٹ دے نہیں تھی انہوں نے وہ ام نے جب پھر اگلے ہی چند منٹو میں گھنٹو میں انہوں نے وہ اپنا اپلیکیشن ہی واپس لے لی ہے تو ہمارا عادت دارے کے ذمہ داری ہماری تو ختم ہو گئی تو اس لیے ہمیں جو ہے اس میں انوال نہ کریں تو یہ دیگے نا صورتحال ہے بلوشتان میں ان لوگوں کی جو ہم کہتے ہیں کہ جی میڈل کلاس کے لوگ ہیں غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو موقع نہیں ملتا کہیں پہنچنے میں وغیر وغیرہ ہم بات کرتے ہیں لیکن جب ان لوگوں کو توڑا بھی موقع مل جاتا ہے توڑا بھی موقع مل جاتا ہے کہیں پہ کوئی عہدہ مل جاتی ہے ان کو تو پھر ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے جو ہے شرمندگی ہی شرمندگی اگلے کو محسوس ہوتا ہے خود بھی ان کو شرمندگی محسوس ہونی چاہیے اس طرح کا کام کر بیٹھتے ہیں ابھی میں میں جب یہ تمام چیزیں ہوئیں تو میں نے سوچا یار گورنر صاحب بچارہ میڈل کلاس بندہ ہے غریب بندہ ہے چلو ٹھیک ہے سیکریٹ فرنڈ سے کوئی چار پانچ کرو روپیا ادھر ادھر اگر اس نے ہاتھ پیٹ دیا ہے تو کیا معاملہ ہے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کر لیا ہو گا ہے وہ اسی بھی پاکستان کے جو معاشرہ ہے اس میں اس طرح کی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں اتنے بڑے عوضے پر آیا ہے چلیں اگر غیر قانونی بھی ہے لوگ کر جاتے ہیں لوگ اربوں روپیا کرپشن کر جاتے ہیں اگر چار پانچ کرو روپیا اس نے سیکریٹ فرنڈ سے ایسا کچھ کر لیا تو کیا ہوا لیکن بعد میں میں نے جب ادھر ادھر پوشنا شروع کیا تو پتا چلا گورنر صاحب تو بڑے امیر بندہ ہے اس کے پروپرٹیز ہیں کوئٹا میں ان کے بزنسز چل رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ غریب بندہ ہے ایک عام بندہ ہے اس کو جو ہے وہ اس طرح اس نے کیا ہو اس کے تو بڑا اچھا انکم ہے بہت سرمایہ دار بندہ ہے جب یہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اتنا بڑا ایک بندہ جب اتنا اس کے پاس سرمایہ ہو چیزیں ہوں پچار پانچ کرو روپیا کے لیے اتنا بڑا عوضہ اتنی بڑے رسپانسبلیٹی اتنی بڑے ذمہ داری کو داؤ پر لگا لیتے ہیں اس کو آپ جو ہے ایک وی سی کی گورنر کا عوضہ دیکھیں ایک وی سی کا دیکھیں عشیب لگتا ہے نا کہ بھئی آپ کے پاس قانونی اختیار ہے تو آپ کسی کو ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا لیں نہیں ہٹانا بڑتی کرنا چاہتے ہیں بڑتی کروا لیں کوئی ایشو نہیں ہے کر لیں آپ کے پاس پاور ہے اور آئین آپ کو اس کی اجازت دے دیتا ہے تو اس میں پھر اس طرح کی چیزوں کی ضرورت کیا ہے آتے ہیں جب ایسے لوگ تو پھر زہرے کے جو اس کا ہوتا ہے اس کو وہ صحیح مینیج نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کر کیا سکتے ہیں ہمارا ڈومین کیا ہے اس ڈومین کے اندر ہمارے ہمارا پاور کیا ہے وہ اس چیزیں سمجھتے ہی نہیں ہے وہ اپنے پرانے اس سوچ میں ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ پراپٹی کے دکان میں بٹا ہوتا ہے آہ تو اس اس سوچ ایڈاپ کر کے وہ آج جاتے ہیں بڑے بڑے عدیوں پر آ جاتے ہیں تو ذارہ سوچ تو وہیں وہیں رہ جاتا ہے نا وہیں سوچ وہیں رہتی ہے آگے نہیں بڑھ پاتی ہے پھر اتنے پڑے لکے بھی نہیں ہوتے ہیں قانون کا ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے چیزوں کا پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسے معاملات بارال سامنے آ جاتی ہے تو مجھے ایک بات ایدر یہ بھی گورنر صاحب کی یاد آ رہی ہے جب انہوں نے آئے آہ عددہ سنبھالا تو انہوں نے جو ہے ایک ریٹ کریسنٹ آہ بین لوگ قومی بہت بڑا ادارہ ہے اس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے آفات میں زدلو میں سیلہ ابو میں اس طرح کی چیزوں میں ریڈ کریسنٹ پوری دنیا میں جو ہے وہ فنڈنگ کرتی ہے تو کوہٹا میں بھی بہت بڑا ان کا آفیس ہے کوئی سو ڈیر سو ان کے پاس گاڑیاں ہیں ہر قسم کے وسائل ان کے پاس موجود ہیں جب گوہدر میں سیلہ اب آیا تھا میں نے ریڈ کریسنٹ والوں سے بات کی میں نے کہا جی اتنا بڑا سیلہ بایا ہے آفت آیا ہے تو آپ کے پاس وسائل بھی ہیں آپ جتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں آگے سے آپ کو آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں آپ کو وسائل کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو آپ کی گوہدر جا کے جو ہے ادھر لوگوں کے ہرپ نہیں کرتے ہیں باڑی بڑے جو ہے اپنے گورنر صاحب کے بڑے پرانے وہ خربوزہ دور کے جو ہے وہ دوست ہیں تو ان کو انہوں نے یہاں پہ جو ہے ان کا چیرمن باتا ہے یعنی ڈی جی جو بھی ہوتا ہے وہ لگا ہے وہ تو اس کو بھی نہیں پتا کہ میرے اختیارات کیا ہیں میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا جب میں نے ذات خود ان سے بات کی تو ان نے کہا جی ہمارے پاس تو فنڈ نہیں ہے تو بعد میں جب پتا چلا کہ بھئی جو ریڈ کریسنٹ ہے اس کے بعد سٹاک میں ہمیشہ سو ڈیٹھ سو خاندانوں کے راشن سے لے کر تمام ضروریات زندگی کے جو سامان ہوتے ہیں وہ موجود رہتے ہیں ایمرجنسی بیسس پہ موجود رہتی ہیں ان کو کسی باہر سے یا اوپر سے جو ہے اسلامباد یا ان سے اپرول لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ یہاں کا جو چیرمن ہے وہ خود سے یوٹلیٹ کر سکتا ہے ان کو تقسیم کر سکتا ہے لوگوں میں جو ہے ان کو ہیلپ کر سکتا ہے جب یہ چیزیں ختم ہو تو ایمرجنسی بیسس پہ جب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اوپر جو ہے وہ پھر ان کے لیے جو ہے وسائل یا جو بھی ان کو چیزیں ضرورت پڑتی ہیں وہ بیج بھی دیتے ہیں لیکن اس بشارے کو نہیں بتا تھا کہ جو کہتے ہیں جی وہ تو ایمرجنسی کے لیے پڑے ہوئے ہیں سامان تو ہم کیسے کر سکتے ہیں بھی جو گوادر میں جو ہوا تھا سیلاب تو وہ بھی تو ایمرجنسی بیسس پہ ہی ہے نا وہ تو ابھی سیلاب آیا ہے لوگ کو ضرورت ہے لوگوں کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر کون سے ایمرجنسی کے لیے سامان پڑی ہیں اسی طرح ہرنائی میں ہوا تھا جو ضرورت ہوا وہاں پہ بھی ریڈ کریسنڈ کا اتنا کوئی بڑا کردار نظر نہیں آیا چند ایک ٹینٹ تقسیم کرنے کے علاوہ کوئی اتنا بڑا ان کا وہ نہیں نظر آیا کردار جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی نظر نہیں آیا جو چیز اویلیبل ہے جس کے لیے آپ کو رکا گیا ہے جس میں آپ کا ایک پیسے کا بھی اپنا خرچہ نہیں ہے اور آپ کے پاس اختیار بھی ہیں کہ آپ لوگوں کو ہیلپ کر سکیں وہ بھی نہیں کر سکیں وہی چین ہے جی وہ ڈپری سپیکر کے جو دوستوں کی جو ایک چین ہے نا ملشتان تک یہ وہی چین ہے تو وہ چلتا آیا تھا اب تک ابھی دیکھتے ہیں آگے یہ چین کہاں تک چلے گا میرے خیال میں ابھی تو زیادہ نہیں چلے گی لیکن یہ ان کو کام کرنا چاہیے تھا ابھی کوئٹہ میں گورنر بلوستان کی آپ بات کریں ڈپری سپیکر صاحب کی بات کریں یا جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کی یہ تمام لوگ میڈل کلاس کے لوگ ہیں یعنی کہ ڈپری سپیکر وہ کل تک کون جانتا تھا جیسے تیسے آگے جالی ووٹوں کے ذریعے جیسے بھی آگے آ تو گیا ابھی ایک پوزیشن ابھی تو آپ کام کریں یا گورنر آپ نے رکھ لیا بلوستان میں ان کے ذریعے آپ اپنے اپنے لوگوں کا جو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے تو کام کریں لیکن نہیں جی وہ جو وہ جو مقصود جو سرکل ہے نا جو مقصود سرکل ہے جو بچپن میں آہ کیلہ کودہ کرتے تھے خربوزہ کاٹ کے جو درخت کے نیچے آہ کربوزہ کا کے پھر اس کے چل کے ایک دوسرے کو مارتے رہے بس وہی سرکل جو ہے گورنر آس میں بھی وہی سرکل جو ہے ان کے ایکسیس تھی ان کو لایا جاتا تھا ریڈ کریسن کے دفتر میں بھی وہی سرکل بیٹھتا تھا اور ڈپٹی سپیکر کے آفس میں بھی وہی سرکل بیٹھتا تھا تو یہ برحال آہ صورتحال ہے بلوستان کی آہ ڈائی تین سالوں میں جس طرح کے مرکز والے کہتے ہیں کہ بڑی تباہی ہوئی بلوستان میں بھی اس حوالے سے بڑی تباہی ہوئی ہے یہ آپ کو نوٹ کر لیں ریڈ کریسنٹ ہوا ہے یا گورنر کے اپنے جو اختیارات ہیں جس طرح تعلیمی داروں کو جس حد تک انہوں نے جو ہے گندہ کرنے کی کوشش کی گئی یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں سابق گورنر جو ہیں آہ جب وہ ان کو نکالا گیا تو وہ تو انہوں نے تو میڈیا میں کل ایام کہا ہوتا کہ ادھر تو مطلب اب میں کیا بتاؤں یہ انہیں کی زبانی ہیں کہ یہاں پہ تو جو ہے خواتین کو مطلب آئی جے کرنے کے لیے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے پتہ نہیں گر انہوں سے کیا کیا ہوتا رہا ہے اور مجھ پہ کیا کہ پریشر آبڑ کیا جا رہا تھا میں نے نہیں کہا تو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو سابق گورنر جو ہے وہ آہ اس نے کل ایام کہا ہے تو یہ صورتحال ہے اور اچھا ہوا کہ یہ ٹینیور جتنا بھی تھا لیکن مک گیا ختم ہو گیا تو یہ براللہ بھی کیا کہا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو سیاسی ورکر کہتے ہیں یا ہوں کہتے ہیں کہ ہم سیاسی بیک گرونٹ سے آتے ہیں ان کو ایسے کام کرتے ہوئے زیب نہیں دیتا بلکہ کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم میڈل کلاس کے لوگ ہیں اس طرح یہ اس طرح کے پر اقدامہ سے میڈل کلاس کا جو طبقہ ہے نا وہ بدنام ہوتی ہے آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے عشید بلوچ کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ